اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ نسخہ روغن نشادر محوسی جو مقبول بزار نسخہ میں استعمال ہوگا وہ روغن یہ ہوگا ہے یہی روغن اس میں استعمال ہوگا تو اس کا طریقہ آپ سن لیں اور اسی طریقے سے آپ نے اس روغن کو بنانا ہے نسخہ سادہ سا ہے لیکن آپ نے اس کو سمجھ داری سے اور احتیاط سے کوئی نسخہ بھی ہو کیمیا کا اس کو احتیاط لازمی کیا کریں تو جس نسخہ کی سمجھ آئے وہ ہو بنایا کریں جس نسخہ کی سمجھ نہ آئے اس کو چھوڑ جیا کریں بار بار اس کو سمجھیں جب سمجھ آجائے تو پھر اس کو آپ نے بنانا ہے نقصان اپنا نہیں کرنا اچھا یہ نسخہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک بڑی کڑھائی لے لینی ہے بڑی کڑھائی اس میں آپ کو چاہیئے پانچ سیر چونہ پانچ سیر کا وزن ہے یہ پرانے نسخہ ہوتے ہیں تو آج کل نئے نسخے تو کوئی دے نہیں رہا سب چھپا رہے ہیں یہ پرانے نسخے ہیں جو جنہوں نے ہمیں میربانی کر کے دیئے تھے تو وہ پانچ سیر چونہ ہے پانچ سیر کا وزن آپ نے سمجھنا ہے تو اس کو آپ نے بریق کر کے آدھا کڑھائی کے نیچے بچھا دینا ہے اس کے اوپر ایک پاؤ نشادر ٹھکری بریق نہیں کرنا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس چونے کے اوپر رکھ دینا ہے بکیا آدھا چونہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے نشادر کے اوپر تو پھر اس نشادر نشادر ان چونے کے درمیان ہو اور اوپر آپ نے مٹی کے جو ہوتا ہے پرات وہ آپ نے دینا ہے کہ یہ چونہ چھوٹے جائے ڈھک جائے بلکل چونے کے اوپر وہ مٹی کی جو برطن ہے پرات ہے ہونا مٹی کا چاہیے جو کمبھاروں والی مٹی ہوتی ہے مٹی کا برطن جو پکا ہوا بادار میں مل جاتے ہیں وہ ہی آپ نے لے دینا ہے تو اس کو آپ نے پھر اوپر جو ہے نا اس کے ریت بھار دینا ہے کرہی کے اوپر ریت ڈال دینا ہے کرہی پور ہو جائے تو پھر نیچے آپ نے درمیانی آگ جلانی ہے تیز آگ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو یہ بارہ گھنٹے کا عمل ہے بارہ گھنٹے آپ نے آگ جلانی ہے سلنڈر پہ کر لیں یا چولے پہ کر لیں لکلی پہ کر لیں لیکن ٹیم بارہ گھنٹے اور آگ درمیانی پھر آگ باندھ کر دیں ان کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا جب ہو جائے تو ریت اوپر سے ایستہ سے ہٹا لیں ریت ہٹانے کے بعد نیچے آپ کو چونہ ملے گا چونے کے درمیان نشادر ہوگا نشادر کو نکال لیں اور چونے کو بھی نکال لیں نشادر کو بری کر کے پانی میں حل کر لیں جب پانی میں حل کریں گے پھر اس کا مقتر جس طرح کیا جاتا ہے اس کو دو تین دن چار دن مقتر کریں اس کو ہلاتے رہیں پھر جب یہ بالکل مقتر ہو جائے تو پھر اس کا مقتر آپ نے لے دینا ہے اور کڑھائی میں ڈال کر نیچے آگ جلانی ہے اور اسی طرح چونے کو بھی پانی میں ڈال کر اس کو بھی نشادر کی طرح مقتر کر لینا ہے دونوں کو مقتر کر کے الادہ رکھنا ہے اور نشادر والے پانی کو کڑھائی میں ڈال کر نیچے نرم آگ پر اس کو جلانا ہے جیسے ہی پانی ختم ہونے کے قریب ہو ابھی تھوڑی سی رس باقی ہو تو پھر تھوڑا سا پانی چونے والا ڈال دینا ہے جیسے ہی پانی ختم ہوتا جائے تو آپ نے اور پانی ڈال دے جانا ہے اسی طرح سوام چونے والا پانی بھی ختم کر دینا ہے دونوں پانی جو ہے نا وہ مکس ہو جائیں گے مطلب ہے کہ چونے والا پانی نشادر میں مکس ہو جائے گا تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو پھر آگ نرم کر دینی ہے بلکل نرم آگ پر اس کو خوش کرنا ہے نمی نہ ہو نمی بلکل نہ رہے پوٹر بن جائے گا اس کو آپ نے نکال کر برطل میں رکھ دینا ہے تو جیسے ہی باہر نکالیں گے تھنڈا ہوگا تھوڑی دیر میں یہ روغن بن جائے گا سرخ رنگ کا روغن ہوگا یہی روغن محسی ہے یہی نسخہ بزار مقبول بزار میں کام آئے گا اسی طرح آپ نے بنانا ہے اور اسی طرح اس کو استعمال کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب بھی کار دینا ہے جن دوست میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزار رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور کال بھی ایک ویڈیو آئے گی اسم اس کے کیا اللہ حافظ